ویلکم بیک فرینٹس میں ہوں افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں افزل اللب یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کیس میں آروپی ہیں اور کوٹ دوارہ دی گئی تاریخ کو اگر آپ کسی بھی کارڈ بس اگر آپ اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں تب آپ کے خلاب جمانتی و غیر جمانتی وارن جاری ہو سکتے ہیں یا پھر ہوتے ہیں ایسی کنڈیسن میں آپ بارنٹ کو کیسے نیرست کرا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کاروائی کرنی ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے زمانتی وارنٹ یا پھر گیرہ زمانتی وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تب آپ ان کو کیسے نیرست کرا سکتے ہیں یہ ساری فورمنٹی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ویڈیو سکرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے کہ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوارے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو چلیئے سمینا آگواتے ہوئے ویڈیو سکر کرتے ہیں وارنٹ نرسٹ کرانے کے لئے آپ کو کس طرح سے اپلوڈیوگیشن لکھنی ہے وہ بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے تو آپ دو روپے کی ٹکٹ لگائیں گے اس کے بعد لکھیں گے وعدالت وعدالت لکھنے کے بعد آپ اس کوٹ کا نام ڈالیں گے جس کوٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے اس کے بعد کیس نمبر لکھیں گے اس کے بعد دھارائیں لکھیں گے تھانے کا نام لکھیں گے جو بھی آپ کا تھانہ ہے اس طرح سے اس کے بعد فریقن کا نام لکھیں گے اگزامپل سرکار ورنام راہول سرکار ورنام ارون اگر کوئی سٹیٹ کیس ہے ٹھیک ہے کوئی فائی آر یا پھر انسی آر کے دوارہ کوئی کیس کیا گیا ہے آپ پر تو اس کنڈیشن میں آپ سب سے اوپر سرکار لکھیں گے اس کے بعد جو بھی نیچے آروپی ہے اس آروپی کا نام آپ اپنا نام لکھیں گے اگر آپ اپنے وارنٹ ریکال کر آ رہا ہے اس کے بعد لکھیں گے سریمان جی یہاں پر ایک بات کا دھیان اور رکھنا اگر کمپلینٹ کیس کیا گیا ہے کوئی دوارہ کیس کیا گیا ہے تو اوپر آپ اس بیقتی کا نام لکھیں گے اس بادی کا نام لکھیں گے جس نے آپ پر کیس کیا ہے اگر اسٹیٹ کیس ہے تو اوپر سرکار لکھا جائے گا اور نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے اگر کمپلینٹ کیس ہے تو کمپلینٹ کیس میں آپ سب سے اوپر کیا کریں گے اس بیقتی کا نام ڈالیں گے جس نے آپ پر case کیا ہے اور نیچے آپ اپنا نام ڈالیں گے ٹھیک ہے جیسے کی سرکار ورسز جیویر سرکار ورسز راہل سرکار ورسز حرون اسٹیٹ case میں آپ اوپر سرکار رہتا ہے اور complete case میں اوپر بادی کا نام رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب کس طرح سے لکھیں گے سریمان جی نیویدن یہ ہے کہ پرارتی مقدمہ اپروک تمہیں قدد مجرم ہے پرارتی نیت دنانک 28-6-2019 یہاں پر آپ بوڈ ڈالیے جس جو بھی date آپ سے miss ہوئی ہے 28-6-2019 میں وہاں پر یہ date add کر رہا ہوں تاکہ example کے طور پر آپ کو سمجھا سکوں تو 28-6-2019 کو بھول بس انپسطت ہو گیا تھا I mean code کی تاریخ پڑی تھی اس تاریخوں وہ نہیں آ پایا تھا یا پھر کوئی reason تھا تو وہ بھی لکھنا آیا کہ مجبوری کے تحت انپسطت ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس کارڑ پرارتی کے برود گیر جمانتی وارنٹ اگر گیر جمانتی ہے تو گیر جمانتی ہے تو جمانتی اس کارڑ پرارتی کے برود گیر جمانتی وارنٹ ہو گیا ہے پرارتی نے جانبوچ کر کے گلتی نہیں کی ہے یہ آپ کو لائن لکھنی ہے اور بھبش میں کوئی گلتی نہیں کرے گا ٹھیک ہے نیا حط میں پرارتی کے برود گیر جمانتی وارنٹ نرست کیا جانا اتیابت سیکھ ہے یہ آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پرارتھنا لکھنی ہے تو پرارتھنا کس طرح سے لکھنی ہے اتھر سریمان جی سے پرارتھنا ہے کہ نیائے حت میں پرارتھی کے برود گیر جمانتی وارنٹ نرست کرنے کی کرپا کریں اس کے بعد پرارتھی نیچے لکھا جائے گا پرارتھی اور پرارتھی کا نام ساتھ میں بلدیت بھی لکھیں گے اور پرارتھی کا ایڈرس جو بھی اس کا نوازستان ہے وہ اس کا ایڈرس لکھ دیں گے اس کے بعد وکیل اپنی اسٹیمپ لگائے گا اور اپنے سگنیسر کرے گا اور جو بھی پرارتھی آئے میں جس کی بھی بارنٹ ہوئے ہیں وہ اپنے اس پر سائنڈ بھی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ ڈال دیں گے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جمانتی وارنٹ ہے تو جمانتی اگر گہر جمانتی ہے تو گہر جمانتی اگر کوئی اور ریزن رہائے کوئی مجبوری رہی ہے تو وہ اس مجبوری کو بھی ایکسپلین کرنا ہے اگزامپل کے طور پر کوئی آپ , کوئی چوڑ لگ میری تو آپ اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے اور جو بھی مان لیجے کہ اگر آپ کوئی میڈیکلTodd ر Quando میڈیکل enthusiasts تو آپ بوم ساتھ میں لگا سکتے ہیں کہ آپ بیمار پڑھتے جو آپ کو ڈینگو ہو گیا ہو گیا تھا یا پہ ت حیپیٹیٹس ملیریہ ہو گیا تھا اس وجہ سے تاریخ نے اپنے تاریخ اٹین نہیں کر پائی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو ثبوت کے ساتھ میں لگانی ہے اگر مالی جیے کہ کوئی غلطی سے کوئی تاریخ میں سو جاتی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھول بس انپسط ہو گیا تھا اس وجہ سے پرارتی کے برد گیرزمانتی وارن جاری ہو گیا ہے اس طرح سے آپ کو اپلیکیشن لکھنا ہے آپ دیکھ لیجیے گا سکرن پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ یہ اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک ایفی ڈیویڈ بھی لکھنا ہے تو آپ ایفی ڈیویڈ کس طرح سے لکھیں گے وہ بھی آپ ایک بار دیکھ لیجیے گا یہاں پر سب سے اوپر آپ کوٹ کی 10 روپے کی ٹکٹ لگائیں گے ٹھیک ہے کوٹ سے آپ ٹکٹ لے لیں 10 روپے کی آپ کو ٹکٹ مل جائے گی وہ دیجیے گا کوٹ ٹکٹ آپ بہت سے لوگ ڈاک کی ٹکٹ لگا دیتے ہیں تو وہ ٹکٹ نہیں چلتے ہیں آپ کوٹ کی ٹکٹ لگیں گی ٹھیک ہے 10 روپے کی ٹکٹ لگا نہیں ہے اس کے بعد کیسے لکھیں گے وہ عدالت لکھنے کے بعد کوٹ کا نام ڈالیں گے جس کوٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے کیس نمبر لکھیں گے دھارائیں لکھیں گے تھانہ لکھیں گے اور پریکن نیم جو بھی ہیں سرکار ورسز راہل ہیں سرکار ورسز جائیوی جو بھی فریس کے نام پر بھی کیس کیا گیا ہے اسٹیٹ ہے تو اوپر سرکار لکھیں گے نیچے اپنا نام لکھیں گے اگر کمپلینٹ ہے تو اوپر بادی کا نام رہے گا نیچے آروپی بیقتی کا نام رہے گا ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہو گیا کس کا اس کے بعد کیا لکھیں گے تو میں ایکزامپل کے طور پر جیویر کا نام لے لیتا ہوں جیویر کے جو ہے گیر جمانتی بارے جاری ہوئے ہیں وہ انہیں اپنی زمانت کرانی ہے اس لئے وہ اپنا سپت پت اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو وہ کیسے سپت پت دیں گے سپت پتر من جانب جیویر پتر رتن سنگ ٹھیک ہے نیواسی گاؤں بلیا تھانا ندولیکلا جلا ایٹا یہ میں نے ان کا ایڈرس لکھ دیا اب لکھیں گے نئی لائن سے لکھیں گے سپت کرتا سپت پوروک نم نویدن کرتا ہے یا سپت کرتا قسم کھاتا ہے اس طرح سے ہم لکھیں گے اس کے بعد پہلے ہم لگائد لکھیں گے یہ ہے کہ سپت کرتا اپرکت پتے کا نواسی ہے اپرکت پتے پر سپت کرتا کے نام بولدیت کا ان کوئی بیکتی نہیں ہے پہلے ہی لگائد ہو گئی دوسری لگائد لکھیں گے یہ ہے کہ سپت کرتا مقدمہ اپرکت میں قطط مجرم ہے مجرم ہے ٹھیک ہے دوسری لگائد ہو گئی تیسری لگائد لکھیں گے یہ ہے کہ سپت کرتا نیت دنانک اٹھائی چھے دوہزار انیس کو بھول بست انپسطت ہو گیا تھا اس کا حرار سپت کرتا کے بیرود گیر جمانتی وارنٹ ہو گیا ہے یہاں پر ہم کونسی ڈیٹ ڈالیں گے وہ ڈیٹ ڈالیں گے جس ڈیٹ ڈو بھی ڈیٹ آپ سے مس ہو گئی ہے جس ڈیٹ کو آپ کوٹ نہیں آ پائے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے اٹینڈ نہیں کیا وہ ڈیٹ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے تو یہاں پر تین لگائت ہو گئی اب چوتھی لگائت یہ ہے کہ سپت کرتا نے جان گوجھ کر گلتی نہیں کی اور نہ بھوست میں کوئی گلتی کرے گا چار لگائت ہو گئی اب ہم پانچ بھی لگائت لکھیں گے یہ ہے کہ نیائے حط میں سپت کرتا کے بیرود گیر جمانتی وارنٹ نرست کیا جانا اتیابت سے ہے اب ہم نے پانچ لگائت لکھ دی اب ہم کو مجبون لکھنا ہے یعنی کہ ڈیکلیریشن لکھنا ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے وہ بھی ایک بار دکھ لیجی گا کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے تجدیک و مقام ایٹا جو بھی آپ کا ایڈرس ہے وہ آپ ایڈرس لکھ دیں گے جلے کا نام ڈالیں گے تجدیک و مقام ایٹا و تاریخ اس لکھنے کے بعد ڈیٹ ڈال دیں گے جس دن یہ آپ دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ ایفی ڈیویٹ دیا جا رہا ہے یہ ایفی ڈیویٹ جیویر کی نام سے دیا جا رہا ہے تو جیویر یہاں پر signature کریں گے جو بھی بیکتی جس کی طرف سے یا جس کے بھی وارنٹ ہوئے ہیں جس کی طرف سے یہ ایفی ڈیویٹ دیا چا رہا ہے وہ اپنے sign کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھیں گے کون سائیڈ سے سپت کرتا اور یہاں پر سپت جیویر سپیشل ساف ساف اکچروں میں یہاں پر جیویر بھی لکھ دیں گے اس پر دیار رکھنا ہے اس پر وکیل کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے مطلب یہ نہیں کہ یہ بکیل کے دوارا نہیں دیا جاتا اس لئے ایڈوکیٹ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پر صرف جو بھی ایکیوزڈ ہے جو بھی آروپی ہے اس کے یہاں پر sign کرانے sign کرانے کے بعد اس کو تزدیق کرنا ہے ٹھیک ہے جو تزدیق ہو جائے گا تو لاسٹ کے جو signature ہوتے ہیں دوسری سائیڈ کے اس signature کو بکیل دوارا اٹیسٹ کیا جائے گا ایڈینٹی فائی کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو آروپی بیکتی کا اگر فوٹو ہو تو وہ سپت پتر پر ایک فوٹو لگائے اور بکیل اس کو اٹیچ کر دے گا ٹھیک ہے اتنا کیا جا سکتا ہے تو یہ دو پیپر تیار ہو جائیں گے پہلا تو ہے application اور دوسرا ہے affidavit تیسرا آدھار کارڈ ٹھیک ہے اور چوتھا کیا ہے اس میں فوٹو تو یہ تین document ٹھیک ہے application ہو جائے گی ٹھیک ہے سپت پتر ہو جائے گا یعنی کہ affidavit ہو جائے گا اور تیسرا آدھار کارڈ ہو جائے گا اور اس میں ایک فوٹو لگے گا وہ تین document ہو گئے اور فوٹو بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دستاویج complete ہو گئے اب کیا ہے کہ اگر مان لیجے کہ آپ پہلی بار کسی بکیل نئے بکیل سے کرا رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ بکیل کیا کرے گا اپنا وقالت نامہ لگائے گا ٹھیک ہے تو وہ چوتھا document ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا وقیل پہلے سے آپ نے کر رکھا ہے تو اس میں وقالت نامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وقیل اپنا وقالت نامہ نہیں لگائے گا ورنی کہ یہی تین document complete کر کے وہ کوٹ کی آفس میں دے گا اور وہاں سے جب پیشی کا سمیں آئے گا تو وہ اپنی بات کہے گا یعنی کہ اس سمیں جو آروپی وقتی ہے وہاں پر اپستت ہونا چاہیے کوٹ میں ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہے کہ جب اسے پرستط کیا جائے گا تو یہاں پر وقیل اپنی prayer کرے گا کہ بھول بس ہو گئی ٹھیک ہے جانبوجھ کے گلتی نہیں ہوئی ہے یا پھر کوئی مجبوری بتائے گا کہ یہ بجاتی مریج کو جو بھی accused ہے یعنی جو بھی آروپی ہے اس کو ڈینگو ہو گیا تھا یا پھر malaria ہو گیا تو اس سے سمبندے دستاویج بھی لگائیں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو تو اس کا بھی proof ہوگا تو یہاں پر کیا ہے کہ جو عدالت ہے جو بھی magistrate ہے یا پھر جس بھی کوٹ میں آپ کا case چل رہا ہے وہ آپ کے warrant کو نرست کر دے گا ٹھیک ہے نرست ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو ایک pv لینا ہے سمبیٹ کر دینا ہے اور آپ جو ہے آپ کے warrant ہو جائیں گے تو یہ clear ہے اگر مان لیجیے کہ اگر آپ کا جو جو آپ نے اپلیکیشن دی اگر وہ خارج ہو جاتی ہے تب کیا ہوگا تو اس condition میں آپ کوٹ کی حراثت میں چلے جائیں جب کہ آپ کوئی سرنڈر اپلیکیشن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی تاریخ اگر آپ سے miss ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کس کی ڈراپٹنگ کر سکتے ہیں آپ کا وکیل اس طرح خارج کر دی جائے لیکن ایسی condition میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ریزن دیں کہ آپ کوٹ میں نہیں آئے اگر کو سمجھ آتا ہے تو جیاد تر معاملوں میں مطلب کہ بارنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کو نرست کر دیتا ہے اور آپ چھوٹ جاتے ہیں لیکن اگر مال ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے good bye